لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں شیڈولڈ پاور سپلائے ہے اس کا 50% بھی نہیں مل رہا ہے تو یہ کس ساتھ تک صحیح ہے پی ڈی ڈی کے انسپیکشن کرنے سے یا ہمارے راہ دین کھڑا بیٹھنے سے پاور سسٹم فدرے گرنے جو ڈیجن ہے آپ کا ڈیجن کارپشن کو ایرائیڈکیٹ کرنے کے لیے جڑ سے ختم کرنے کے لیے آپ کی کیا کوشش ہے اور آپ کا کیا پیغام رہتا ہے اپنی ملاجمی کو ہی ہم ایک ایسا ایریا ہے جہاں پی بہت زیادہ بجلی کی دککت رہتی ہے کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے اس کے ساتھ ہا گھل جو میں رسیوک سٹیشن بن رہا ہے یہاں باکی ایریا ہے تو کب تک ہم ایکسپیکٹ کرنے کریں گے کہ ان کو اناگریٹ آپ کرو گے انشاءاللہ hello and welcome you are watching iban news network and this is مشتاقلی baba this is a segment of special meet program i prefer this communication to be in urdu so that most of our general masses they will be benefited آج کے اس special live meet program میں میرے ساتھ ہے exam PDD کوپوارا mr. شمیم آمد آج بہت سارے اہم مدعو پہ بات کریں گے اور شمیم صاحب سے جواب طلب کریں گے کہ جتے بھی مسئلے ہیں آپ کے آج شمیم صاحب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے شمیم صاحب آپ کا welcome iban news میں thank you مسئلے تو بہت سارے ہیں سر سب سے پہلے میں start شروع کرنا چاہوں گا کہ جو آج کوپوارا ڈسٹر کی جو پاور کیپیسٹی ہے سر کتنی ہے اور آج کل پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا ہے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ کٹوکی ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ونٹر کی شروعات ہے لیکن آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ ونٹر کی شروعات ہے تو سب سے پہلے آپ بتائیں جو ہماری کیپیسٹی ہے یہاں پہ کس قدر ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہم پہ پاور ہے وہ بہت دو دراز علاقوں میں چل واسا ہے تو کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں یہاں ہمارے کپوارا کو آتا ہے آرم پورا گریڈز ہے جس کی کیپیسٹی ہے سیونٹی میگوارڈز کی تو کپوارا کے لیے ہمیں سیونٹی میگوارڈ ملتا ہے اور ایک ہمارا گریڈ جہاں سے فیفٹی میگوارڈ جہاں کپوارا ہو گیا ایڈی کپوارا کپوارا کے اندر دو ڈیوزنز ہیں ایک ہو گیا ہندوارا ڈیوزن ایک ہو گیا کپوارا ڈیوزن اس میں دو گریڈ ہیں ایک آرم پورا گریڈ ہے اور ایک ویلگام گریڈ ہے آرم پورا گریڈ ہے سونٹی میگوارڈز کا اور ویلگام گریڈ ہے پچاس میگوارڈ کا تو اس وقت دونوں سے ہمیں ایک سو بیس میگوارڈ ہمیں پاور مل رہا ہے اب اوپر صاحب ونٹر کے آمد ہے تو تھنڈ بڑھ رہی ہے تو تھنڈ کے ساتھ ساتھ لوڈ بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو بیس میں آپ نے کہا کچھ زیادہ پاور کٹ رہتا ہے پاور اس لئے کم رہتا ہے آشکال ہماری تیاریاں چل رہی ہے ایسٹی 33 کے وی لیول میں بھی ونٹر کی آمد ہے تو ہم اس کو لائنے مینٹین کر رہے ہیں اس لئے شٹ ڈاؤنس ہم زیادہ لے رہے ہیں گریڈ لیول میں بھی مینٹینس وغیرہ کا کان چل رہا تھا تاکہ ونٹر ہمارا اچھا نکلے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایل ٹی ہے ایسٹی لائنے ہیں ان کی بھی مینٹینس جہاں جہاں ہمارے کو لگتا ہے یہ ضروری ریپیئر کرنا ہے تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تاکہ ونٹر ہمارا اچھا گزرے سر اگر ہم بات کریں ونٹر کی تو اکثر لوڈ تو بڑھتا ہی ہے لیکن کیا آپ نے کوئی سپیشل ٹیم اس بار تشکیل دی ہے جو انسپیکشن کریں جو کوئی بھی مسیوز کر رہا ہے فاور کو کیا آپ نے کوئی سکارٹ بنایا ہے ایسا جو گراؤنڈ لیول پہ جائے گی اور لوگوں کو ایک سبق سیکھنے چاہیے کہ آپ لوگوں کو بھی پرویم ہو رہی ہے لوگوں سے کیا سپیشل ٹیم بن چکی ہے یا آپ بنانے جا رہے ہیں نہیں ہماری ڈیوزن لیول پہ یہاں پہ بہت ساری ٹیمیں بنی ہیں ایک ہماری سب ڈیوزن لیول پہ بھی کئی ٹیمیں ہیں دو تین ٹیمیں سب ڈیوزن لیول پہ ہیں ڈیوزن لیول پہ بھی ٹیم بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارا سرکل لیول ہے اس سرکل لیول پہ بھی ٹیم بنی ہوئی ہے انسپیکشن ٹیمیں ہماری ہیں اور انسپیکشنیں چل بھی رہا ہے جو جو جن کے پاس ایریار پرانے پینڈنگ ہیں تو ان کو ہم کارٹ بھی رہے ہیں اب جو نہیں بھریں گے بلکل نہیں بڑھیں گے پھر ہم کو کانونی کاروائی اور بھی کر رہے ہیں صرف ہم ڈسکنیک تک نہیں رہیں گے ہم ان کے اگنیسٹ کانونی کاروائی بھی کریں گے تاکہ ان کی وجہ سے جو لوگ رگلر فیز بڑھتے ہیں ان کو پراؤلم نہ ہو تو انسپیکشن ٹیم میں ہیں ہماری سبڈیوجن لیول پہ روز ہماری انسپیکشن ہوتی ہے ایک دنی دو دنی بلکہ ڈیلی انسپیکشن ہی چل رہی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایریا بہت بڑا ہے کبھی کسی ایریا میں کبھی کسی ایریا میں انسپیکشن ہماری ڈیلی بیس اسپیکشن ہی ہے شمیس پا اگر ہم بات کریں آپ آج شیڈول کی بات اگر ہم کریں گے تو میٹرڈ ایریا میں آج شیڈول کیا ہے وہ جو رولڈ ایریاں ہیں جہاں میٹرڈ انسال نہیں کہیں گے وہاں پہ کیا شیڈول ہے اور آپ کو لگا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں شیڈولڈ پاور سپلا ہے اس کا 50% بھی نہیں مل رہا ہے تو یہ کسی صحیح ہے یعنی شیڈول ہمارا ہے اس وقت ہمارے رولر ایڈیا میں ہمارے کم سکم بارہ گھنٹے کا ہے اور ٹاؤن میں ہمارے بیس گھنٹے کا پاور چل رہا ہے اب لوگوں ہمارا میٹر ایریا میں اس وقت کم سکم بیس گھنٹے کا پاور چل رہا ہے اور رولر ایڈیا میں ہے وہاں ہمارا بارہ گھنٹے کا پاور چل رہا ہے اور شوڑول کے حساب سے چل رہا ہے اس لئے آج کل پرولم یہ ہوتا ہے جو ہم شٹ ڈاؤنز لے رہے ہیں ونٹر پرفلینس کے تحاد تاکہ ہم لائنوں کو مینٹین کر پائے اس لئے صبح کم سکم دس بجے سے لے کے پانچ بجے تک ہمارا شٹ ڈاؤن ہوتا ہے روز نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے لگتا ہے لوگوں کو کی ٹائم پہ پاور نہیں ملتا ہے لیکن شروع کے حساب سے چل رہا ہے اور اب جب تھنڈ بڑی ہے لوڑ بڑھنے والا ہے تو اب نیا شروع کچھ دو چار دنوں کے اندر اندر ہم نیا شروع آپ فرم کرنے والے ہیں وہ بھی پبلک میں آ جائے گا ویگن ٹو ٹری جیسے سر اگر ہم آپ کی سٹ اپ کی بات کریں کیونکہ بہت سارے ہماری ڈلویجرز کام کر رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو در تھپ سٹ اپ میں مورس ابھی بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ ایریا جو ہے بھیجلی جو ہے بہت دور دور تک پہنچ چکی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے در تھپ سٹ اپ میں مورس ہے یا انہیں سب کچھ نہیں ہے پس یہ تو حقیقت ہے کہ جیسے تھپ سٹ اپ بہت زیادہ ہے یہاں ہمارے پاس ٹوٹل سنکشن سٹنگیت ہماری فور ہنڈرڈ تھی اور اس کے اگنیس میں صرف دو سو ہمارے اس وقت کام کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے کم سکم تھرٹی سے تھرٹی سے تھرٹی فائی پرسنٹ ایریا جو ہے نئے الیٹر فائی کیا ہے کپورا ڈسٹرک کے اندر جیسے آپ کا مسئل ہے کیرن ہے برنبل ہے جنگون ہے بڑھناڑ گڑھناڑا اسے بہت سارے ایریاں ہیں جو ہم نے ایڈ کیے ہیں اس سسٹم میں لیکن سٹ اپ تو ہمارا وہیں پرانا ہے اس میں سے بھی کوئی ریٹائر ہو رہا ہے کوئی مر گیا اس کے بعد سٹ اپ دن بہ دن کم ہے سٹاف کی بہت کمی ہے اور ہمارے پاس جو سپرویزری سٹاف ہے وہ بھی بہت کم ہے آپ نے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بجلی جو ہے وہ جمگڑ میں پہنچیا مچھل کے کچھ ایریاز میں تو مچھل کی بات کروں گا کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ فلی وہاں پہ الیکسٹری رسٹور ہو جائے گی حالانکہ یہ ونٹر بہت زیادہ چداو نہیں رہتا ہے یہ اس میں ونٹر میں بہت زیادہ پرامی وہاں پہ ہوتی ہے تو کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں گے یہ جو مچھل سیکٹر ہے جو الیکسٹری ہے وہ برابر کمپلیٹ ہو جائے گی مچھل ایریے کو ہم نے سمجھے یہ کچھ ہفتہ ہی ہو گیا ہے پانچھے دن ہو گئے ہم نے ٹیک ور کیا ہے رسنگلی ہم نے ٹیک ور کیا ہے تو اس سے پہلے یہ ہمارا ہماری ہی پیوڈی کے ایک اور سب ٹرانسمیشن ڈیویجن وہ دیکھ رہی تھی مہنے کے اندر 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 سارا مسل چل جائے ہمارا نیٹورک لگا ہوا ہے کہیں بار اب سے ڈیمیج تھا یا دور درہ کیوں کی پہلے سٹاف کی بھی پرولیم کی تو اب ہم نے وہاں سٹاف بھی پوسٹ کیا ہے آٹھ دس اپنے آفشلز بھیج دیئے ہیں ویدن وان مند ہم اس کو پورے کے پورے مسل کو کوشش کریں گے کہ ہم پورا ہنڈر پرسنٹ چلائیں سر اگر ہم بات کریں فی کی تو لوگ بھی تعاون نہیں کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کیا آپ کی اور سے ان کو کوئی ریلائزیشن مل سکتی ہے جن کو ایٹی تھوزنٹ ہے نائنٹی تھوزنٹ ہے مزدور طبقی کے لوگ یا کوئی ملائزن طبقی کے بھی لوگ ہم نے دیکھے جن کو بہت زیادہ فی جو ہے وہ پینڈنگ ہے کیا آپ ایکشن نہیں لے سکتے ہیں ان کی قلاب کیا آپ ان کی سیلڈی میں سے ڈیجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اور جو اب پسط طبقی کے لئے کچھ لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ فی جو ہے وہ ہائک ہوا ہے کیا ان کے لئے کوئی ریلائزیشن آپ دے سکتے ہیں یا آپ کا دپارٹمنٹ دے رہا ہے فیز ریلائزیشن وہ تو میری کمپیٹنسی میں نہیں ہے اس ڈیوزن سے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہاں جن کو جن کے یوز ایریارز ہیں اگر کچھ کوٹ سے بھی آئے ہیں کی اس کو انسٹالمنٹس میں دے دیں فیز بڑھنا ہے ہر حال میں بڑھنا ہے کیونکہ کیسٹوں میں بڑھ لے لیکن فیز اس میں چھوڑنے کا کوئی ایرچانس نہیں ہے پھر بھی گورنمنٹ کو لکھا ہوا ہے آگیا اگر کہیں امنیسٹی آئے جائے جب آئے گی تو تب اس وقت ہم اس حساب سے ہمارے پاس کوئی سکیم نہیں ہے فیز جو ہے وہ ان کو بڑھنا ہے کسی بھی آلد میں فیز چھوڑنے کا کوئی چانس نہیں ہے جو ملازم لوگ بڑھنا ہی بڑھ رہے ہیں جو ملازم نہیں بڑھ رہے ہیں ہم نے ڈی سی صاحب سے بھی ٹیک اپ کیا ہے ڈی سی صاحب ہمارے ٹائم ٹائم پہ ریویو لیتے ہیں پاور کا تو وہاں بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے ڈی سی صاحب نے کہا ہم کی لسٹ ہمیں پروائیڈ کریں تو ہم ان کے سیلری میں سے کاٹ کے لے لیں کیونکہ جو ملازم ہے اس کو تو بڑھنا ہی کسی بھی آ رہا دیں اچھا ایک بات یہاں پہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی فی نہیں بڑھ رہا ہے تو آپ کے لوگ جو ہے آپ کے لائن میں اس کی لائن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں لیکن جس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی سفر ہو رہے ہیں کہ جو فی بڑھتے ہیں تو ان کے لئے ان کے لئے آپ کوئی آلٹرنٹ کیا حکم کریں کیونکہ بہت سار شکائج ہے ہمارے پاس موصل ہی جہاں پہ کسی ایک سبسٹیشن میں اگر بیس کنزومر ہیں بیس کنزومر میں سے اگر دس نہیں بڑھتے ہیں فیس تو ہم ان دس کو ان کی لائن ڈیسکنیٹ کرتے ہیں ان کو الگ رکھتے ہیں اب جہاں اٹھارہ نہیں بڑھتے ہیں دو بڑھتے ہیں تو اس لئے ہمیں مجبوراً وہ سبسٹیشن ہی بن رکھنا پڑتا ہے کیونکہ دور آدمیوں کے لئے ہم کس کو کنے لائن میں ان کو ہم کھڑا رکھ سکتے ہیں سبسٹیشن ہی بن رکھتے ہیں جہاں پہ ایٹی پرسن سے زیادہ ڈیفارٹر ہوں گے سر اگر ہم بات کریں اگریمنٹس کی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ مارکٹ میں بھی ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اگریمنٹ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم روند ایریاز کی بھی بات کریں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا اگریمنٹ ابھی نہیں ہے تو آپ کے نظروں میں کیا آپ کے نوٹس میں بھی لایا ہوگا بہت بار تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اس کے اقلاب ایک سٹرن ایکشن اگر جہاں سے بھی انفارمیشن آپ کے ملتی ہے یہ ایسے ایسے ہمیں بہت سارے شکایتیں ملتے رہتی ہیں تو ہم نے اس کے لیے بھی ٹیم بنائی ہے اور اس سال میں کم سکم ہم نے چار سو سے پانچ سو ایلیگل جو ہیں وہ ریگلرائز کی ہے اور ہماری ٹیم جہاں بھی جاتی ہے جتنے بھی ایلیگل ہیں ہم پانچ اور سر پانچ سائبان سے بھی لیسٹ لیتے ہیں کہ کس گاؤں میں کتنے ایلیگل ہیں وہاں سے بھی ہم ان لوگوں کا نام لیتے ہیں اور ایگریمنٹ یہی سے ایزیکیوٹ کر لیتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایلیگل ہے وہاں ہم کسی کو نہیں چھوٹے ہیں ایلیگل کسی کو ہم کاؤں نہیں دے دے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مطلب پی ڈی ڈی کے لوگ بھی ان سے مطلب پینسے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ایگریمنٹ ہے وہ نہیں کرتے ہیں کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ you will take a stern action against this جو کچھ بھی یہ بجلی چوری ہو رہی ہے کیونکہ بجلی کا نظام تب چل سکتا ہے جب لوگ پہ کر سکتے ہیں ایک سائل سے لوگ فیسلٹیز بھی چاہتے ہیں دوسرے سائل سے فی بھی نہیں کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے کچھ ہی واقت میں آج ہی آپ ایک ایسا حکم نامہ جاری کرو گی کہ جس کسی کے پاس بھی ابھی ایگریمنٹ نہیں ہے اور سپیشل ٹیمز ڈیپیوٹ کی جائے گی تاکہ ان کو ایگریمنٹ کیا جائے گا ایسی ہم نے پہلے ہی بہت ساری ٹیمیں دو تین ٹیمیں بنا کے رکھی ہیں جو ہمارے اپنے سٹاف کے اوپر بھی نظر رکھتی ہے جو یہ بھی دیکھتی ہے کہ ہمارا اپنا آفیشل ہے اس کا ایگریمنٹ ہے کی نہیں اور گاؤں میں کوئی بھی ہوگا یا ایسی کوئی شکایت ہمیں محصول ہوگی پروف کے ساتھ تو ہم اس کو ایک دم سے ایمیجیٹ ایکشن ہم لے لیتے ہیں اپنے سٹاف کو ہم یہ نہیں بخشتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو سٹاف جو ایسے کا یا کسی کا جس میں کروپشن کے چارج ہوں گے ہم اس کو نہیں بخش لیتے ہیں ہم ایک دم سے ایکشن لے لیتے ہیں سر کوپورا کا پی ڈی ڈی جو ڈیویجن ہے آپ کا ڈیویجن کرپشن کو ایریڈی کرنے کے لیے جھر سے ختم کرنے کے لیے آپ کی کیا کوشش ہے اور آپ کا کیا پیغام رہتا ہے اپنے ملاجموں کو ہماری ہر ہفتے میں پندرہ دن میں ایک ایک میٹنگ ہوتی ہے اور سب میٹنگوں میں ہماری کلیر انسٹرکشن ہیں کہ کہیں بھی یہ کرپشن فری ہے کیونکہ ہم نے بورڈ بھی باہر لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کو پیسے دینے کی ضرور نہیں ہے کوئی بھی پرولم ہے وہ ڈیریک ہمارے پاس آ جائے ہم چوبیر یہیں آفیس آورز میں ہم آفیس میں ہوتے ہیں نہیں تو ہمارا فون نمبر ایولیبل ہے تو کسی کو بھی جب بھی پرولم ہو ایسے ڈیریک ہمیں بتائے اور اگر کسی کو یہ شکایت ہو کہ یہ ہمارا ملاجم کسی سے رشوت مانگتا ہے وہ آئے ہمارے پاس مجھے بتا دے تو میں اسی وقت اسی ٹائم ایکشن لے لوں گا اس میں ہم دو منٹ کا بھی اس میں ڈلے نہیں کریں سر کچھ رونل ایڈیاز میں لوگ ہیں جن کو ایک سو آٹھ روپیہ آتا تھا لیکن وہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ ایک سو آٹھ جو ہے وہ آج میں نہیں مل رہا ہے ان کو بھی وہی ریٹ دینے پڑتی ہے جو یہاں پہ جنور ریٹ واقع ہے تو کیا ان کے لیے کوئی ریلیکزیشن ہے سر کیونکہ بہت سارے کیونکہ وہاں بجلی بھی بہت کم آتی ہے سر اگر ہم دور درست علاقوں کی بات کریں تو وہ ایک سو آٹھ آج ان کو نہیں ہے تو اس میں آپ کا کچھ کہنا ہے بجلی کا یہ ہے کہ یہ ایس پر کنزرشن چارجز کے ہوتے ہیں یہاں ایک سو آٹھ یا دو سو یا چار سو ایسا کچھ نہیں ہے جو جتنا کنزوم کرے گا کنے کلو آٹھ کنزوم کرے گا اتنا اس کو اتنی فیض لی جائے گی میکسیمم آپ لوگ دیکھتے ہیں جہاں کہیں ہیٹنگ کا ہیٹر گوائلر وغیرہ ہوتا ہم نے اسی حساب سے فیض رکھی ہے ایک سو آٹھ تو آج ہر گھر میں ٹی وی بھی ہے بلب بھی ہے اور بھی ہیں جو ہیٹنگ کے بغیر بھی کم سے کم پوائنٹ فائل تو میکسیمم آج ہر گریب سے گریب بھی جلاتا ہے اس کے بغیر بھی اگر کہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک سو آٹھ سے زیادہ نہیں ہے تو ایک سو آٹھ بھی بہت سارے ہیں لیکن میکسیمم جو ہے ایک سو آٹھ سے آج کم سے کم پوائنٹ فائل کلو آٹھ ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اگر ہمیں لگتے ہیں ہماری اس کے لئے بھی ٹیم کم پوائنٹ فائل کلو آٹھ تھا لیکن آج وہ شکایت کر رہے ہیں کہ بھیجدے ہمیں وہی مل رہی ہے لیکن ہمارا یہ ایک سو آٹھ کا جو یہ پیکیج اس کو کٹا گیا ہے تو کیا کچھ نہیں ہے پیکیج ایک سو آٹھ کا نہیں تھا برکن ان کے لوڈ جو ہے ان کا لوڈ کنزپشن جو ہے زیادہ ہے کیونکہ جس ڈی ٹی کے اوپر جس ٹرانسفرمر کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اس میں کتنا لوڈ ہے ہم اسی حساب سے لوڈ روائز کرتے ہیں ایک سو آٹھ جہاں اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک سو آٹھ ہی چلاتا ہے تو ایک سو آٹھ کے بہت سارے بھی کنزپشن ہیں بہت کنزپشن لوڈ روائز کرتے ہیں پہلے ایک سو آٹھ تھا بہت ساروں کو لیکن اب کمیٹیاں جاتی ہیں ٹیمیں جاتی ہیں دیکھتی ہے کہ لوڈ جس کا زیادہ ہے تو اسی حساب سے ہم لوڈ روائز کرتے ہیں سارا اگر ہم بات کریں تو نارد کشمیر کی تو آپ نے ایک بار مجھے بولا تھا کہ ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں کہ بجلی اور یہاں نارد کشمیر کو مل سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ آج بجلی جو بہت زیادہ کنزپ ہو رہی ہے بہت آئیسے بھی کسٹومرز بڑھ چکے ہیں جیسے دو درہ زیادہ کہ آپ نے مچھل کی بات کی تو کیا آپ نے گورمنٹ آف جینڈ کو لکھا ہے اس بارے میں کہ تھوڑی بہت یہاں پہ جو بجلی کی جو کانٹیٹی ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ یہاں پہ اس وقت کلت ہو رہی ہے نارد کشمیر میں وہ پوری ہو جائے گورمنٹ اس پہ بہت کام کر رہی ہے جیسے ہمارا گریڈ ہے کانڈیکٹر جو ہے وہ اپگریڈ ہو رہا ہے تو یہ سارا کام ختم ہوگا تو اس کے بعد کپسٹی خود بہت پاور لینے کی کپسٹی بڑھ جائے گی اچھا آپ ونٹرز آ رہے ہیں تو اکثر ونٹرز میں اب آ چکے ہیں تو مجھے بتا ہے یہ فریکنٹ یہ جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے بجلی کا تو لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ حالانکہ لوگوں میں بھی وہ ہونی چاہیے سٹرانگ سانس ہونا چاہیے کہ کیا کرنا کیا لیکن آپ کے آپ ہماری مہتم کی طرح لوگوں کو کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم آپ کی وسادت سے ایک پیغام جنرل پبلک کو یہ دیں گے کیونکہ صرف پی ڈی ڈی کے انسپیکشن کرنے سے یا ہمارے را دن کھڑا بیٹھنے سے پاور سسٹم صدرے گا نہیں جب تک لوگ کوپریٹ نہ کریں ہم نے ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے دوسرا تکلیف میں نہ آئے کم سے کم پاور کا استعمال ہو اگر ہمارا پوائنٹ فائل کیلوارٹ کا ایگریمنٹ ہے تو ہم پوائنٹ فائل ہی استعمال کریں اگر ہم پوائنٹ فائل کی جگہ پندرہ کیلوارٹ استعمال کریں گے تو نیچرلی ہمارا ہم ہمیں تو جتنی کٹلمنٹ ہے وہ شروع بڑھانا پڑے گا اور اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو لوگوں کے لیے ہمارے ہم یہیں ایک میسیج دیں گے کی ہیٹر بوائلر وغیرہ یہ تین چار مہنے بلکل کم کریں اس سے مطلب آپ اگر پاور کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو ہم تو جہاں آج بیس گھنٹے دے رہے ہیں ہم کوشش کریں گے چوبیس گھنٹے بھی دے دیں باہت تربیس گھنٹے دے دیں مار یہ سب آپ کے کاپریشن کے بغیر پاسیبل نہیں ہے کیونکہ لوڈ جو ہے وہ ہر ایک گھر نے اپنے ایس پر ایگریمنٹ اسی حساب سے کنسیم کریں سر آپ بتائیے کہ بہت سارے کچھ ایسے ریسیونگ سٹیشنز بن رہے ہیں جیسے ہائی ہمہ میں ہائی ہمہ میں ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ بہت زیادہ بجلی کی دکت رہتی ہے کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے آپ نے ایک بار ایکسپٹ بھی کیا نہیں وہاں پہ جو گریڈ سٹیشن بن رہا ریسیونگ سٹیشن سوڑی اس کے ساتھ ہے گھل جو میں ریسیونگ سٹیشن بن رہا ہے یہاں باقی ایریاز میں تو کب تک ہم ایکسپٹ کریں گے انہیں ریسیونگ سٹیشنز پر فاسٹ ایک بیس پر کام شروع ہو رہا ہے اور ہو بھی چکا ہے تو کب تک ہم ایکسپٹ کریں گے کہ ان کو اناگریٹ آپ کرو گے انشاءاللہ اس کی آج بھی ہماری ڈی سی صاحب نے ابھی بھی ایک ریویو میٹنگ لے لیا اور ہر ہفتے میں ایک دو نہیں تو ایک میٹنگ تو ڈی سی صاحب ہماری ضرور لیتے ہیں اسی ہائی ہاما رسمی سٹیشن کا گالزو کا سب سے زیادہ کرائیسز ہمارا ہائی ہاما میں ہے کیونکہ فیڈر بہت بڑا فیڈر ہے اور لوڈ بہت زیادہ ہے ہم اس فیڈر کو اچھی طرح نہیں چلا پا رہے ہیں اور بڑی بہت کرائیسز رہتی ہے ہمیں بھی بہت احساس ہے اس کا ہائی ہاما کا تو آج کی میٹنگ میں بھی یہ ہوا کی اگلے دس پندرہ دن کے اندر اندر دس پندرہ دن میں یہ رسول سٹیشن جو ہے چالو ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہاں پرولم میں یہ ہے وہاں پبلک میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ لائن جہاں پر ڈسپیوٹ ہے وہاں لوگ لگانے نہیں دے رہے ہیں اب اس میں ڈی سی صاحب نے لیا ہے آج سٹرین ایکشن لیا ہے انشاءاللہ پندرہ دن کے اندر اندر یہ سٹیشنیں چالو ہو جائے گی تو یہ ایکسپیکٹر ہے کہ پندرہ دن کے اندر ہائی ہاما کی جو پرابیلوم ہے وہ خل ہو جائے گی انشاءاللہ پندرہ دن کے اندر 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 ہائی ہائی سر اور ایک اہم ایشو ہے آپ کے جو لائنمین ہیں یا چاہے آپ کے ڈیلویجر جو کام کرتے ہیں ان میں جو لائف سیوکٹس ہے وہ لیک کر رہے ہیں ان کے پاس وہ فلی ایکوپٹس نہیں ہوتے ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان ان کو ایکویمنٹس ہونی چاہے کیونکہ بہت سارے حجسے ہوئے ہیں پتہ نکہ صاحب شاید پرائیپلس لاسٹ منت میں ایک حجسہ ہوا سر کیا آپ کو لگ رہا ہے ان ایکویمنٹس کا فقدان ہے وہ ویل ایکویپنڈ نہیں ہوتے ہیں جو ان کو وہ ایکویمنٹس چاہے وہ نہیں ہوتے ہیں سر اسپیشلی جب ونڈر آ رہے ہیں تو ان کی جان کے ساتھ بھی خطر ہے اور دوسرا مس کومنیکیشن اکثر ہوتا ہے پی ٹی آفکشلز کو یا لائن مینس کو ایک دوسرے کے ساتھ تو اس میں آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اس سے بدقسمت واقعات بہت ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایکویمنٹ نہیں ہے ہم نے ہر ایک لائن میں ان کو سیٹی ایکویمنٹس پہلے ہی ایشو کر رکھا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک دم جلدی میں جاتا ہے وہاں دوڑ کے کہتا ہے میں دو منٹ میں ریشٹور کر کے آؤں گا تو وہ اس کو یوز نہیں کرتا ہے اس لیے یہ حادثات ہو جاتے ہیں وارنہ ہمارے سب ڈیوزن لیول میں ہمارے اے ڈیویس ان کو ہر پندرہ دن بیس دن میں ان کے ساتھ میٹنگیں لے لیتے ہیں ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں کس طرح ان کو یوز کرنا ہے اور ایکویمنٹ بھی سارے دیئے ہوئے ہیں جیسے سیفٹی بیلٹ ہیلمٹس ہیں گلاوز ہیں پلاس ہیں جو جو ان کو ڈیلی یوز میں ہوتا ہے وہ ان کو دیا ہوا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی وہ اتنے جلدی میں ہوتے ہیں کہ وہ اس کو یوز نہیں کر پاتے اس لیے یہ حادثات تو آپ کا ماننا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں وہ ویڈاوٹ ہیلمٹ ہوتے ہیں تو آپ کا ماننا ہے کہ وہ یوز نہیں کر رہے ہیں وہ خ ہماری طرف سے ہم نے نیکس نام جتنا بھی ہے ہم سے ہو سکتا ہم نے دے رکھا ہے مارک وہ ایکسیڈنٹ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو پروپر یوز نہیں کر پا رہا ہے سر بہت سارے ٹرانس فارمرز جو ہے وہ آج سڑکوں پہ پڑے ہیں بہت سارے ایریاز لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں ایم ایل ای صاحب نے دیا تھا یا ایم پیس ہے یا کسی اور نے دیا تھا جب یہاں پہ حکومہ تھی لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہم ان ٹرانس فارمرز کو لگائیں لیکن ہمارے پاس باقی جو سامان لگتا ہے جیسے وائر ہے جیسے پولس ہے وہ نہیں دے رہے ہیں پیٹی تو آپ کی نظر میں سر کیا آپ کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پ اس کو زنگ لگ رہی ہے ٹرانس فارمرز کو لوگ ان کو بھی بینیفیٹ نہیں مل رہا ہے تو اس میں کہاں پی چوک ہے سر یہ جب پہلے ہمارے ایم ایل ایز وغیرہ تھے تو سی ڈی ایف میں ایسے بہت سارے ہیں یہاں کپوارہ ہماری میری ڈیویجن کے انڈر ایک سو سولہ ٹرانس فارمرز آئیسے بہت جگہ پر پڑے ہو رہے ہیں جن کا صرف ٹرانس فارمرز آگیا اور باقی الائیڈ میٹریلز میں جو پول لگتی رہی کنڈیکٹر لگ تاتھا چنل رہنا لئے سا